پی آئی اے تیارہ حادثے کی تحقیقات میں اہم ترین پیشرف سامنے آئی پاکستانی ٹیم شواہد کے ساتھ فرانس سے وطن واپس پہنچ گئی پاکستانی ٹیم کے سربراہ فرانسیسی تحقیقاتی ٹیم کے جانب سے ڈیکوڈ کے گئے بلیک باکس سمیت تمام اہم ریکارڈ لے کر اسلام آباد پہنچ گئے ہیں پاکستانی تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ ائر کوموڈور عثمان غنی فرانس میں علمی مہرین کے ساتھ مل کر تیارہ حادثے کے تحقیقات کر رہے تھے وطن واپسی کے لیے وہ فرانس سے جرمنی گئے اور پھر فرانکفرٹ سے پاکستان انٹرناشنل ائر لائن کی خصوصی پرواز پی کے ایڈ سیون تری فور سے اسلام آباد روانہ ہوئے فرانس اسی مہرین نے گزشتہ روز تیارہ حادثے میں تباہ ہونے والے پی اے کے تیارے کے بلیک باکس اور کوکپٹ وائس ریکارڈر سمیت دیگر ڈیٹا ڈیکوڈ کرنے کے بعد ریکارڈ ائر ایکسیڈنٹ انڈ ویسٹیکشن پورٹ کے سربراہ عثمان غنی کے حوالے کیا تھا ائر کموڈور عثمان غنی اہم شواہد سے متعلق ددائی تحقیقاتی ریپورٹ آئندہ چند روز میں ایوییشن ڈیویجن میں جمع کرائیں گے ذرائع کے مطابق کوکپٹ وائس ریکارڈر سے تحقیقات کے دوران اہم معلومات حاصل ہوئی ہیں ائر کموڈور 22 جون کو وزرعظم عمران خان سے ملاقات کریں گے اور تیارہ حدثے کے اہم شواہد پر مبنی ریپورٹ وزرعظم کو پیش کریں گے بائیس میں جمعہ تلویدہ کو لاہور سے کراچی آنے والے پی اے کا تیارہ ائر پورٹ کے قریب واقع موڈل کولونی جناح گارڈن کے رہائشی آبادی پر گر کر تواہ ہو گیا تھا جس کے باعث ستانویں مسافر حلاق جبکہ دو مسافر موجزانہ طور پر بچ گئے تھے وزرعظم پاکستان نے واقع کا نوٹس لیتے ہوئے حدثے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل دی تھی اس کی صحیح براہی ارکو موڈور عثمان غنی کے سپورٹ کی گئی تھی تحقیقات کے ٹیم میں ونگ کمانڈر ملک محمد عمران گروپ کیپٹن توقیر اور جوائن ڈریکٹر ای ٹی سی ناصر مجید بھی شامل ہیں تحقیقات کے ٹیم کو تفصیلی ریپورٹ جمع کروانے کے لیے ایک ماہ کی محلت دی گئی تھی